اسلام علیکم ڈیئر ویورز صحت کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بری کی ٹیبلٹس کے بارے میں پڑھیں گے میزو پروسٹول جو ہے یہ اس کی کمپوزیشن ہے اور پٹیکلوری یہ میڈیسنز جو ہے یہ میدے کے لیے استعمال ہوتی ہے میڈے کے زخم اور السر میں یہ مفید ہیں تو آئیے اس کو اب ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں اس کے فوائد کو پڑھتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کو پڑھتے ہیں اور اس کے یوزز کو پڑھتے ہیں بری کی ٹیبلٹس کی کمپوزیشن ہے میسو پروسٹول جو ہے دو سو مایکرو گرام اس میں شامل ہے تو یہ اس کی کمپوزیشن ہوئی ابھی اس کے فوائد کی طرف بڑھتے ہیں بری کی ٹیبلٹس میدے کے السر کے لیے مفید ہے کیونکہ میدے کا السر انتہائی خطرناک ہوتا ہے جو میدے میں زخم پڑھ جاتا ہے اور پھر السر بن جاتا ہے میدے کے السر میں آپ استعمال کریں اس کے لیے یہ بہت ہی مؤثر ہے بری کی کیپسول میدے میں زخم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی مفید ہیں بری کی ٹیبلٹس کیا کرتا ہے جب ہم اس استعمال کرتے ہیں تو بری کی ٹیبلٹس میدے کے حفاظتی لیئر فراہم کرتا ہے یعنی ہمارے میدے کے اندر جو ہوتا ہے اگر ایسٹڈی بڑھ جاتی ہے اور اس زیادہ ایسٹڈ کی وجہ سے ہمارے میدے میں زخم کا خطرہ ہوتا ہے تو بری کی ٹیبلٹس جو ہے ایک پروٹیکٹیو لیئر بناتا ہے حفاظتی لیئر جس سے میدے کا زخم ٹیک ہو جاتا ہے اور السر کا بھی جو خطرہ ہے یعنی السر بننے کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے بری کی ٹیبلٹس کو میدے کے استعمال کے لیے خصوصی طور پر یعنی میدے کے لیے خصوصی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو دوسرے میڈیسن کے ساتھ بعض لوگ پریگرنسی کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یعنی دوسرے میڈیسن کے ساتھ اس کو کھا کر وہ جو پریگرنسی ہوتی ہے اس کو ٹھرمینیٹ کر دیتے ہیں جو کہ ایک اچھی عمل نہیں ہے کیونکہ فترتی عمل کو ختم کرنا نہیں چاہیے بری کی ٹیبلٹس کو بعض عدویات کے ساتھ احتیاطی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں میدے کے حفاظت اور بچاؤ کے لیے مثال کے طور پر سپرین ڈیکلوفینک پونسٹان وغیرہ یعنی بعض ایسی ٹیبلٹس ہوتے ہیں جن کے استعمال سے میدے کے مسائل بڑھ جاتے ہیں میدے میں بھی اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ احتیاطی طور پر ہم بری کی ٹیبلٹس استعمال کر سکتے ہیں جو بھی عدویات ہو جسے آپ کو خطرہ ہو آپ کے میدے کو تو آپ اس کے ساتھ بری کی ٹیبلٹس بطور حفاظت استعمال کر سکتے ہیں تو ڈیر ویورز یہ تھی بری کی ٹیبلٹس کے فوائد اب اس کے سیڈ ایفکٹس کو پڑھتے ہیں سیڈ ایفکٹس ہے کہ اس سے دس لگ سکتے ہیں اور متلی اس سے آ سکتی ہے دوسری بات الٹی ہو سکتی ہے اور میدے میں درد بھی آپ کو ہو سکتا ہے کھبز بھی ہو سکتی ہے ماہواری میں درد بھی محسوس آپ کو ہو سکتا ہے جو فیمل ہوتی ہے اور ایبورشن سے بھی اس کا کچھ نہ کچھ خطرہ ہو سکتا ہے ایبورشن مطلب وہ جو پریگننسی اس سے ٹرمنیٹ ہوتی ہے اس سے اس طرح نہیں ٹرمنیٹ ہوتی لیکن رسک ہوتا ہے اور اگر کوئی ختم کرتے ہیں تو میں نے پہلے بتایا کہ اس کو بعض لوگ دوسری عدویت کے ساتھ مل کر استعمال کرتے ہیں پریگننسی کو ختم کرنے کے لئے تو یہ اس کے سیڈ ایفکٹس یہ سیڈ ایفکٹس ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتی لیکن اس میں آپ کو کوئی بھی سیڈ ایفکٹس میں حسوس ہوا تو آپ بریکی ٹیبرز کا استعمال بند کر دے اور ڈاکٹر سے رجوع کریں آئی ڈیئر ویورز اب اس کے استعمال کو پڑھتے ہیں کہ اس کے استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے اس کے استعمال یہ ہے کہ آپ کھانے کے بعد ایک گولی صبح کھائیں کھانے کے بعد ایک گولی دو پہر کو اور اس طرح ایک شام کو کھائیں یعنی دن میں تین مرتبہ آپ کھائیں اور تقریباً تری منس تک آپ استعمال کریں تو آپ کو مطلوبہ نتائج مل جائیں گے میدے کے مسائل یعنی زخم اور السر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ڈیئر ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے ایک سبسکرائب سے ہماری حساب لفظائے ہوگی لیکن ساتھ میں بل کا ایکن پرسک کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہر آنی ویڈیو کا پتہ چل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے صحت کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ